دوستو آج ہم ایک ایسے تیرت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جس تیرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے تیرت بار بار اور گنگا ساغر ایک بار ہاں دوستو ہم کولکتہ استید گنگا ساغر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں مکر سکرانتی کے دن کسی بھی پویتر ندی وے تالاب میں اسنان کرنے سے پننے کی پرابتی ہوتی ہے ساستروں میں کہا گیا ہے کہ مکر سکرانتی کے دن گنگا ساغر میں اسنان اور دان کا جو مہتو ہے وہیں کہیں انیتر نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سارے تیرت بار بار اور گنگا ساغر ایک بار کہنے کا تاتپری یہ ہے کہ سبھی تیرتوں میں کئی بار یاترہ جو پننے ہوتا ہے بیماتر ایک بار گنگا ساگر میں سنان اور دان کرنے سے پرابت ہو جاتا ہے ساستروں کے انسار گنگا ساگر میں ایک ڈبکی لگانے سے دس اصویم ایک یگ گئے اور ایک ہزار گائے دان کرنے کا پننے ملتا ہے مکر سکرانتی کے موقع پر گنگا ساگر کا مہتو ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ ساستروں میں ورنیت ہے کہ مکر سکرانتی کے دن گنگا شیف کی جٹا سے نکل کر کپل مونی کے آسرم پہنچی تھی یہاں گنگا کپل مونی کے سراب کے کرن مرتیو کو پرابت رازہ سگر کے ساٹھ ہزار پتروں کو سدیتی پردان کر کے ساگر میں مل گئی تھی اس لیے اس اسطان کو گنگا ساگر سنگم بھی کہا جاتا ہے جہاں پراشن کال میں کپل مونی کا مندر ہوا کرتا تھا وے مندر پورے ور پانی میں ڈبا ہوا رہتا ہے لیکن مکر سکرانتی کے دن وے ساگر سے باہر نکلتا ہے ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا مکر سکرانتی کے دن پانی کا اسطھر کم ہو جاتا ہے اور پانی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے جس سے کپل مونی کا پرانا مندر ہے وہ پانی سے باہر نکل آتا ہے یہاں پر سردالوں کی بہت عدیق بھیڑ رہتی ہے اسے گنگا ساگر میلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ میلہ سال میں ایک بار مکر سکرانتی کے دن ہی بڑھتا ہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھینکس فور وچنگ